موسیقی اسلام علیکم پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں رحمان ازہر آج کا دن بڑا ہی اہم اور سب سے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر رانہ سناؤلہ برطرف سانیہ لہور کا اگلا شکار کون ہوگا آپریشن ضربے اور باق فوج کی کارکردگی پر عالمی طاقتیں حیران دہشت گرد پریشان کشمیر میں اسمت دری اور ماورائے عدالت قتل کے بڑھتے ہوئے واقعات سانیہ لہور کی تحقیقات رانہ سناللہ کو ہٹائے جانے کے بعد اب اچانک ایک نئے موڑ پر آگئی ہیں وزیرالہ پنجاب نے اپنے تریبی ساتھیوں کو عہدوں سے ہٹاتے ہوئے کمیشن پر اعتباد نہ کرنے والوں کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا ہے پنجاب حکومت کی جانے سے شفاف تحقیقات کے لیے ایک مناسب فیصلہ سامنے آئے ہیں مگر تحر القادری کی جانب سے سانیہ کے متاثرین کے درمیان لہور آنے کی وجہے اسلام آباد پہنچنے کا اعلان کیا گیا ہے اس اعلان نے سب کو حیران کر دیا ہے اور حکومت اپنی حکمت عملی ترتیب دے رہی ہے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ قادری صاحب اپنے ساتھ دو چارٹر تیاروں میں غیر ملکی میڈیا کے افراد کو بھی لا رہے ہیں صورتحال کیا رخ اختیار کر رہی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان غنی سینئر صاحبی ہیں ان سے بات ہوگی اشتیاق چودری پاکستان عوامی تحریک کے رہنمہ ہے ان سے بھی ہم بات کریں گے اور مسلم لی قنون کے رہنمہ تلال چودری بھی ہمیں جوائن کریں اشتیاق چودری صاحب پہلے آپ کے جانے بات آؤں یہ بتائیے وزیراعالہ نے جو فیصلے کی ہیں رانہ سناللوہ کو ہٹائے جانے کا فیصلہ مطمئن ہے اب دیکھئے یہ ایک ایجنٹ ہے وہ ساری کانسپائریسی کے جن کے خلاف ہم آلریڈی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروا چکے ہیں ڈاکٹر تہرول قادری وہ آٹھ افراد اس میں نواز شریف شباز شریف آپ کے انٹیریئر منسٹر نسار علی خواجہ سادر رفیق پرویز رشید وہ آٹھ افراد ہیں اس کے سارے ماسٹر مائنٹ ان میں سے ایک ایجنٹ کو اگر آپ نے اٹھا کے الگ کر دیا تو کیا کانسپائریسی کے باقی جو لوگ ہیں وہ تو یہی پہ ہیں ان کو تو آپ نے الگ نہیں کیا گیا جب تک آپ صحیح معنوں میں ان سب لوگوں کو اٹھا کے باہر نہیں کہیں گے اور پھر اس ملک کو ایک صحیح پٹری پر لے کر نہیں آئیں گے وہ انقلاب جو اس قوم کا مقدر بن چکا ہے اب فیصلہ قوم کر چکی ہے اور اس سانحہ کے بعد جو ظلم و ستم جو ظلم و ستم ڈھایا گیا پاکستانی عوام پر لاہور کے نہتے اور معصوم شہریوں پر ان کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہاں غزہ میں یہ نظر آتا ہے جب اسرائیلی فوجی مارتے ہیں ہاں جیلیا والا باغ میں یہ ضرور نظر آیا جب جرنل ڈائر نے گولی چلانے کا حکم دیا ہاں کشمیر میں یہ ضرور نظر آتا ہے جہاں پہ وہاں پہ ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کے اوپر گولیاں چلائی جاتے ہیں مجھے بتائیے کسی دنیا کے کس محضب ملک نے کبھی ایسا کوئی واقعہ رورما ہوا ہو کہ اپنے ہی نہتے شہریوں کے اوپر مصوم شہریوں کے اوپر آپ نے گولیاں چلائی ہو گولیاں برسائی ہو سلمان گنی صاحب آپ کیا کہتے ہیں لگ رہا تھا کہ یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور وزیرعالہ نے جو وزیر قانون کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے اب شفاق تحقیقات ہو پائیں گی چیکے رحمان میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ چیف نسٹر پنجاب نے جب جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کیا آپ کی پاکستان کی تاریخ میں جوڈیشل کمیشن بہت سرے بنتے رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن بھی بنا اور اس کی رپورٹ بھی ہے جو آج تک کسی کے سامنے نہیں ہے کہ بعد ایک کام یہ چیف نسٹر پنجاب کو ہی کرنا تھا اور رانہ سناولہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوا ہے یہ کچھ وائرلیس میسیجز ہیں جو چیف نسٹر پنجاب تک پہنچے اور یہ معاملہ یہاں رکھنے والا نہیں ہے یہ بڑی بڑی عام بات کا آپ کر رہے ہیں کہ وائرلیس میسیجز جو پولیس کو ڈیلیور ہوئے جی میں یہی بات کہہ رہا ہوں میں تو دیکھیں نا اصل بندہ وہ ہے جس نے گولی کا آرڈر کیا ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پاکستان کے اندر ایک یکجہتی اور اتحاد کی فضاعتی کراچی سے لے کر خیبر تک کہ ہماری فوج جو ہے پریشن کرنے جا رہی تھی اور پاکستان کی پلٹیکل فورسز کی تاہید اور حمایت انہیں آت سلتی اور لاہور کا واقعہ بڑا سنگین ہے بڑا اندون آک ہے اور پاکستان دیکھیں نا پولیس گردی کی اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مثال نہیں مل سلتی یہ جو گولی کا جو آرڈر تھا یہ اوپر سے آیا تھا میں نے اس لیے کہا کہ یہ جو وائرلس میجنزریز پکڑے گئے ہیں یہ چیف نیسٹر پنجاب بہتر جانتے ہیں کہ کس نے یہ سوال زماندار چیف نیسٹر پنجاب ہیں اور کے اندر ان کے ڈاک کے نیچے جس طرح پولیس گردی ہوئی ہے اس سے پترین مسال کوئی نہیں ملتی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے جب وہ پریس کانفرس کر رہے تھے انہوں نے ایک پیش رفت کیا ہے یہ کام چیف نیسٹر پنجاب کو کرنا ہے اس لیے کہ ان کی کریڈبلیٹی کے آگے ایک سوالی ہے نشان کھڑا ہے پنجاب گورنمنٹ کی کریڈبلیٹی کے آگے ایک سوالی ہے نشان کھڑا ہے ان کا واپس آت سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی تین چیزیں ہیں جس کے سامنے ہم جواب دے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پھر یہ عوام اور اس کے بعد تیسرا اپنا ضمیر ان تینوں کے سامنے ہم جواب دے ہیں اور ان تینوں کو سیٹسفائی ہم اس وقت کر پائیں گے جب ہم انصاف کے تقاضے پورے کریں گے چیم منسٹر پنجاب نے پرسوں اپنے آپ کو اتصاب کے لیے پیش کیا اپنے پورے ہاتھ کٹ کے عدلیہ کے ہاتھ میں پکڑائے کہ تحقیقات وہ کرے اور آج انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنے سینئر ترین منسٹر کو اور سینئر ترین بیروکریٹ کو انہوں نے اس لیے ہٹایا کہ تاکہ کوئی انکواری پر اثر انداز نہ ہو سکے ان دونوں کی سیاست میں یا ایڈمنسٹریشن میں دونوں کی کریڈیبلیٹی دونوں کا کردار پچھلے چھ سال سے بہت اچھی طرح لوگ جانتے ہیں ہم نے انصاف کرنا ہے اور بالکل آپ کو میں ایک بات بتا دوں اس بات کو ہم ذہن سے نکال کے کہ تاہر القادری صاحب کیا فرما رہے ہیں کیونکہ وہ تو پہلے دن سے مانتے ہی نہیں اس نظام کو وہ نہ سپریم کورٹ کو مانتے ہیں نہ ہائی کورٹ کو مانتے ہیں وہ تو انقلاب لانے کے چکر میں ہے اور انہیں تو وہ لاشیں ہو یا پاکستان بہران کا شکار انہیں صرف ایک انقلاب لانا ہے اور وہ انقلاب نہیں وہ افرہ تفریح ہے ہم انہیں سیٹیسفائی نہیں کر رہے ہم ان لواحقین کو سیٹیسفائی کر رہے ہیں جن کا نقصان ہوا ہم اپنی کریڈیبلیٹی جو پہلے بھی تھی اب بھی بحال کریں گے اور انشاءاللہ تعالی لوگ جانتے ہیں اور اللہ تعالی اور اس عوام کو جواب دے ہیں ہم نے اس کے لیے انصاف کے تقاضی پر دکھئے ہیں ہم تاہر القادری کو سیٹیسفائی نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے دیکھئے ہاں تو پاکستان کے عوام کو سیٹیسفائی کیجئے تو کیسے کریں گے آج چیپ ملسٹر کو خود ریزائن کرنا چاہیے تھا خود ریزائن کر کے پھر کمیشن کے سامنے آئے پھر ہم سمجھیں گے کمیشن کوئی غیر جانبدار ایک عام شہری کی طرح اس کے سامنے پیش ہو آج آئی جی پنجاب کو ڈسمس کر کے کمیشن کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا پہلا آرڈر کمیشن کا یہ ہونا چاہیے تھا پھر ہم سمجھتے کہ یہ بات کوئی شفاف ہونے جا رہی ہے اور پھر میں یہ بات بتا دوں ہماری ساری سٹرگل آئین پاکستان کے مطابق ہے آئین کے چوتیس آرٹیکل آرٹیکل نمبر ون سے لے کر تھرٹی فور تک اس ملک میں آنے والی سو کارڈ حکومتوں نے مطل کی ہوئے ہیں ہم وہ آئینی جو دوجہد کرنا چاہتے ہیں آرٹیکل تری کے تحت وہ ایکسپلائٹیشن ختم کرنا چاہتے ہیں ہم آرٹیکل ایٹ کے تحت بنیادی حقوق دینا چاہتے ہیں مگر ابھی بتائیے ابھی آپ ختم کرنا چاہتے ہیں مجھے اپنی بات مکمل کر لیں اب دیکھئے اب پاکستان میں کہاں پہ یہاں آپ کو اقلیتوں کو انصاف ملا نہیں ملا خواتین کو انصاف ملا مجھے بتائیے آج تک دنیا میں خدا کی عزت کی قسم آپ دیکھئے کربلا میں بھی یزید میں وہ خواتین کے اوپر گولیاں نہیں چلائیتی نیزیں نہیں چلائیتے یہ تو یزید کے بھی برتر لوگ ہیں جنہوں نے خواتین کے اوپر ہماری بہنوں کے اوپر نہتی بہنوں کے اوپر گولیاں چلائیں گولیاں برسائیں مجھے بتائیں اب دیکھئے اب دیکھئے پورا میڈیا آپ کے سامنے ہے سارے ٹی وی چینل کی آپ پوٹیج لے لیجئے سارے ٹی وی چینل کی پوٹیج آپ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی گلو بٹ بیٹا ہے کوئی وزیراعلا پنجاب کی سیٹ پر گلو بٹ بیٹا ہے مگر اس کی تحقیقات تو ہو رہی ہیں مجھے مجھے ایک منٹ اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں حضر مجھے ذرا اس پر رسکونٹ کرنے دے ٹھیک ہے تلال صاحب میں آپ کے دارے واپس آؤں گا انہیں بات پوری کرنے دی میری بات ہوں گا جس جس ون منٹ دیکھئے یہاں پہ میڈیا نے سب کچھ دکھا دیا اب کون کی تحقیق باقی ہے میڈیا نے دکھا دیا اور میڈیا نے یہ بھی دکھا دیا کہ گلو بٹ کے ساتھ کیا انجام ہوا جب اس ملک میں عوام گلو بٹ کی طرح جس طرح گلو بٹ کو آپ کی بات سن لی گئی ہے آپ کی بات سن لی گئی ہے مجھے رسپونس لینے تلال صادری سے جی تلال صاحب میری یہ جو یہ جو سارا یہ وہی کچھ ہے جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے پہلے کوشش کی لانگ مارچ میں انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی کام نہیں بنا یہ تو ملک میں افرا تفری چاہتے ہیں اور میں ان کا جو کردار ہے یہ اپنا ذرا مو سنبھال کے بات کریں میں نے یہ اگر چیم منسٹر کو کچھ کہیں گے میں نہیں چاہتا کہ اس وقت کوئی محول خراب ہو نہیں تو قادری جو ہے اس کے بارے میں میں پہلے بھی بڑا کچھ کہہ چکا ہوں میں اس وقت بھی کہہ سکتا ہوں ہم نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں ہم کر رہے ہیں ہم جواب دے ہیں تو اللہ کو اور اپنے عوام کو اس طرح کے غیر ملکی کو اس طرح کے آئین کو نام ماننے والے کو اس طرح جس کا کریکٹر پہ ہائی کورٹ کے سوالیاں نشان ہو اس کا کریکٹر جو کہ بکرے کے خون کو انسان نہیں بناتا ہو ہم اس کو جواب دے نہیں ٹھیک ہے اچھا میں ابھی واپس آوں گا ابھی یہاں پر ایک بڑا عام نقطہ یہ ہے کہ کیا وزیراعلا پنجاب کو ابھی کچھ بزید اقدامات بھی اٹھانے ہوں گے کہ پاکستان عوامی تحریک جو کارکنان ہیں ان کا غم اور غصہ تھنڈا ہو سکے سلمان گنی سے خاص کر اس پارے میں ہم بات کریں گے اس سے آقا احمد اور دلال چودری بھی ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد پھر سے خوش آمد سانے موڈل ٹاؤن نے سب کو ہلا کر رکھ دیا اور اسی پر بات ہو رہی ہے کہ اب وزیراعلا کے اٹھائے گئے اقدامات کافی ہیں سلمان گنی صاحب ابھی پرسنل سیکریٹری کو اٹھانے کا فیصلہ اس کے بعد وزیر قانون کو اٹھانے کا فیصلہ اور کیا کرنا ہوگا کیونکہ غم و غصہ بہت ہے وزیراعلا جو اقدامات تھے ان پر تنقید بھی ہوتی رہی سانے موڈل ٹاؤن میں جو کچھ ہوا جانے بہت گئیں دیکھیں ریمان بچپن میں جب ہم لوڈو کھیلا کرتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ 97 پہ جب آتے تھے دیکھ دنگ لگتا تھا اور بندہ وہ دین پہ آ جاتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے چیف میسٹر کے حوالے سے ایک رائے خود ان کے مخالفین وہ بہت متر رکھے اور دن رات وہ پنجاب کے حوالے کی خدمت کے حوالے سے دیکھیں ان کے مخالفین بھی انہیں سراتی ہیں لیکن اس واقعے نے میں سمجھتا ہوں ان کی کریڈبلیٹی کو مجروع کیا ہے ان کی جذبات ان کی پریس کار بس وہ بھی آیا ہے یہ معاملہ بھی شروع ہوا ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں اور پولیس کی سنجید کی کا اندالتہ آپ یہاں سے لگائیں کہ دو بجے آج جوڈیشل کمیشن کی کاروائی تھی اور پونے تین بجے اتنے آئی جی صاحب وہاں پر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ طریقہ کار آپ کو یاد رکھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں تو بڑے سخت وزیرہالہ ہے میں اسی نیے کہہ رہا ہوں کہ بات جی یہ معاملہ بھی شروع ہوا ہے میں نے جو بات کہی ہے نا وائلس میسیڈیز کی اس میں بہت سارے لوگوں ایکسپوز ہوں گے اور یہ بات صرف چیف نسٹر پنجاب تک نہیں ہے اور میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ خود پرائیم میسٹر نے اس کا نوٹس لیا ہے ایک دن پہلے چیف نسٹر صاحب جب اسلام آباد گئے ہیں آپ کے اوپر بھی تبدیلی آنے والی ہیں دیکھیں بات یہ کہ اس وقت استحقام جو ہے ہماری قومی ضرورت ہے اور اس طرح کے بہرانوں کی لوزر ہمیشہ حکومت ہوتی ہے آخر پاکستان کے اندر محاضرائی کشمکش اور کشیرگی کی فضاء ہمیشہ اپوزیشن پیدا کرتی ہے لیکن پہلی دفعہ آپ دیکھیں کہ ان کے منیسٹر اگر وہ میڈیا قومی تنقید کا نشارہ بنانے وہ کہتے ہیں میڈیا کو اترہا کا پاکستان دکھا رہا ہے میڈیا سے آپ یہ کریٹرٹنگ چھین سکتے ہیں کہ میڈیا نے جو کچھ ہوا ہے دکھایا ہے بات ہے کہ اس طرح زیادہ پولیس گردی آپ دیکھیں کہ کھلے ہم آپ فائرنگ کر رہے ہیں اور بات یہ کہ کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے اس لیے چیف منسٹر کی میں سمجھتا ہوں گین ان کی کوٹ میں ہے اور انہیں سرخروع کرنا ہے کریں وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے اور عوام کے سامنے سرخروع نہتے لوگوں پر فائرنگ کر کے وہ کس طرح سے جسریفائی کریں گے ٹھیک ہے اچھا اشتیاب صادری صاحب آپ یہ بتائیے تحرل قادری کا باپس آنے کا فیصلہ برقرار ہے 23 جون کو وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں جی بالکل اور یہ فیصلہ کوئی اب نہیں ہے یہ فیصلہ ہم نے ڈاکٹر تحرل قادری نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کیا اور اس میں یہ بتایا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں پاکستان کی آئینی پاکستان کے 20 کروڑ عوام کی آئینی جدوجہد کی جنگ لندے آ رہا ہوں وہ تمام آرٹیکلز آئین کے جو آئینے پاکستان کے تحت پاکستان کے عوام کی بھو کو ختم کرتے ہیں اس کے سال کو ختم کرتے ہیں اور ان کی بھالی کے لیے آ رہا ہوں اور یہ ساری جدوجہد آئینی جدوجہد ہے بہتر نہیں ہوتا کہ وہ لہور آتے ان کے کارکنوں کے ساتھ اتنا بڑا سانہا ہوا ہے اسلام آباد جانگی کے لیے لہور آزاد ہے کہ گورنمنٹ کو پریشنگی کے لیے میری بات سوئی دیکھیں بات اگر یہ ہے وہ پاکستان کے شہری ہیں وہ کہیں بھی آ سکتے ہیں وہ کراچی بھی اتر سکتے ہیں اسلام آباد حاصل کرتے ہیں حالات کا تقاضی بھی تو کچھ چیز ہے نا حالات کا تقاضی اتنا بڑا سانہا ہو گیا ان کے کارکن جان سے گئے وہ دیکھئے اس سے زیادہ اور ہماری جو ہے وہ قیادت کی اور اب دیکھئے ان کا دکھ اور کرد کی قفیت کیا ہو سکتی ہے کہ تین دن ہم نے یومیس سوگ منایا ہم چاہتے تو پورے پنجاب کو پیرلائز کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو پورے پاکستان کو پیرلائٹ کرتے ہیں آپ کی سیاستی حیثیت اسمبلیوں میں ابھی تک تو مجھے یہ بتائیے کہ سیاست صرف پارلیمنٹ ایک بیلڈن کا نام ہے پارلیمنٹ میں ٹیکس اوویڈرز جمعہ ہیں پارلیمنٹ میں بجلی چور جمعہ ہیں پارلیمنٹ میں گیس چور جمعہ ہیں آج باسٹرے سیٹھ پر پورا نہ اترنے والے جمعہ ہیں وہ سارے لوگ جمعہ ہیں جنہوں نے یوٹیلٹی بلز تک کے ڈیفولٹر ہیں جو بینک کے نادھی اندہان ہیں سیاست اور مینڈیٹ یہ بھی نہیں کہ آپ چھے مینے بعد ایک جلسہ کریں اچھا مجھے طلاع چودری کی پاس آنے دیں ایک بات مکمل کریں مجھے جسٹ ایک منٹ چلے بات کریں اصل جو طاقت کا ترجشمہ وہ پارلیمنٹ نہیں ہے وہ پاکستان کے عوام ہے جس کا پریامبل آئین کا یہ شروع کرتا ہے پاکستان کے عوام کو عوام اپنی رائے کا اظہار الیکشن کے ذریعے گئتا ہے اچھا مجھے طلاع چودری کی پاس آنے دیں جی دوبارہ پوچھئے گا آپ کی آواز بھی پوچھنا میں یہ چارہ تھا کہ تحر القادری کے آنے سے حکومت کے لیے کوئی پریشانی ہے کوئی خطرہ ہے ابھی دیکھیں بلکل یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ابھی اقتدار میں ہم آئے بھی نہیں تھے یہ اس دن سے اسطیفوں کا اور اس نظام کو لپیٹنے کی بات کر رہے ہیں میں ایک بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں آج چیم منسٹر پنجاب نے اپنا فرض پورا کیا ہے اب چاہیے کہ یہ جو تحریک مجال قرآن ہے کیونکہ تحر القادری صاحب ورگلانے والی تقریریں پچھلے کوئی ساٹھ روز سے کرتے رہے انقلاب اور شہادت کے نام سے انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے جو کہ سب کے سامنے اور اس کے بعد انہوں نے صبح چھ بجے جو اپنے کارکنوں سے خطاب کیا ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ قادری صاحب بھی کمیشن کے سامنے پیش ہوں تاکہ انصاف ہو سکے اور جس طرح اس طرح میں اسی پر اسی کی طرف آ رہا ہوں گولی چلانے کا فیصلہ میرے بھائی آپ نے نہیں کرنا آپ میڈیا اور یہ کس بھول میں ہم پڑ جاتے ہیں یہ فیصلہ تو کرنا ہے یہ عدلیہ نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور عوام نے اور عوام نے فیصلہ پچھلی دوابی جب میڈیا کا کیا رول تھا اور عوام کا کیا فیصلہ تھا وہ سب کے سامنے ہیں ہم عوام کے سامنے پیش ہوتے رہتے ہیں عوام فیصلہ کریں عدلیہ فیصلہ کریں ہمیں منظور ہوگا اور ایک تحرال قادری صاحب بھی پیش ہو تاکہ انصاف ہو سکے انہوں نے جو لوگوں کو برگلایا ہے وہ سب کے سامنے آنا چاہیے اور صبح چھ بجے کی تقریر جو کہ انہوں نے اپنے کارکنوں سے کی میں مطالبہ کرتا ہوں اور سی سی ٹی وی کی فوٹیج جو کہ منارل قرآن کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ پیش کیے جائیں اس کمیشن کو ہم نے اپنی طرف سے انصاف کے تقاضے پورے کیے ہیں عوام فیصلہ صاحب پھر یہ موطلیاں کی ہوئی ہیں ابھی ایک نکتہ اٹھا ہے پھر یہ موطلیاں کیوں ہیں وزیر قانون کو کیوں اٹھایا گیا اگر یہ سب کچھ عدالتی تحقیقات کے بعد ثابت ہونا تھا تاکہ تاکہ یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی اپنی پوزیشن کا نجائز استعمال کر رہا ہے اور جو دریکٹلی لوگ اس بات کو کنیکٹ کر دیتے ہیں ان کو اٹھایا گیا ہے عوام کے جان و مال کے تحفظ کا پنجاب کے مفادات کے تحفظ کا جب پولیس کر دی ہوتی ہے نہتے لوگوں کو فائرنگ کی جاتی ہے تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پولیس افسران آپ نے اٹھائے ہیں آپ نے پنجاب کے وزیر قانون کو اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ چیپ نیسٹر پنجاب یہاں پر اقتفاہ نہ کریں یہ بات آگے پڑھنی چاہیے تاکہ مستقبل کے اندر کوئی اس طرح نہتے عوام اور لوگوں کی جان و مال کے ساتھ نہ کھیل سکے آپ کی سیاسی تاریخ بڑی تلخ ہے ہوتا یہ ہے کہ پولیس کردی ہوتی ہے اور پولیس کو آپ اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں اور حکمران اور حکومتیں بھگتی ہیں اور آج کیا ہوا ہے تلال صاحب کیا آپ کے چیپ نیسٹر کی مقبولیت متاثر نہیں ہوئی کیا آپ کی حکومت کیا کہ سوالیاں نشان کھڑا نہیں ہوا راب کے ڈھائی بجے مجھے بتائیے کہ ڈاکو حملہ کرتے ہیں یا ایڈی اوارے حملہ کرتے ہیں راب کے ڈھائی بجے کون ساتھ قواب آ گیا تھا کہ آپ جہتے لوگوں پر اپنے عوام پر ٹوپ پڑے مجھے اب میرے پاس صرف ایک منٹ ہے سلمان غنیس صاحب لڑتی ہی رہیں گے آپ کی بہت جو ہے دہشتگردی کے خلاف اپریشن بے سرگرم ہے آج ضرورت ہی کہ پاکستان کے عوام ان کی پشت پر کھڑے ہوتے یہ مائنڈ سائٹ اگر حکومت کے اندر موجود ہے اسے ہم نے ایکسپوز کیا ہے چیپ نیسٹر پنجاب کو چاہیے کہ وہ بھی اس مائنڈ سائٹ کو ایکسپوز کرتے ہوئے سدھے باپ کرو تاکہ مستقبل میں ایسے ایسے موقع نہیں ہوں میرا بھی ایک مطال تلال صاحب آپ کو موقع دیتا ہوں آپ کو موقع ملے گا یہ بہت بڑی سازرشتی جو کی گئی نہتے شہریوں پر ماں و بہنوں پر حملہ کیا گیا اور یہ پاکستان توڑنے کی سازرشتی کیونکہ ایک طرف ہماری مسئلہ فواج ایک جنگ کی حالت میں ہے وہاں یونٹی کی تھی انہوں نے حملہ کر کے اپنے تالبان ہونے کا ثبوت دے دیا کہ اپنے دیشتگرد ہونے کا ثبوت دیا کہ اگر آپ نے دیشتگردوں پر حملہ کیا ہے تو ہم نہتے شہریوں پر حملہ کریں گے یہ لوگ خڑکوں پر گزیتنے کے لائک ہیں ہم نے ذمہ داری دکھائی ہے انصراف کے تقاضے پورے کیے ہیں اب میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس وقت جو آپریشن کی ضرورت ہے وہ تیلی لگانے کا کام نہ کرے وہ بھی حالات کو سنبھالے تاکہ آپریشن پر آپ ہمیں بھی نصیت کر رہے ہیں آپ کے بھی جو منڈیٹ کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے دیکھیں پاکستان میری پاکستان آپ نے خود آپ سے پہلے بھی آپ سے مشہورہ لیتے رہے ہیں انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر دیکھیں تلال انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر پاکستان کے چیف ایک دیکٹیپ نے بات کی تھی اتحاد اور جگجیتی کی پاکستان کی پلٹیکل فورسز ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی تو پھر آخر جو الہوربال نے واقعہ نے سب کچھ ثبوت آس کی ہے اس کا زماندہ بہت شکریہ تلال چودری اشتیاب چودری صاحب آپ کا بہت شکریہ سلمان گنی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سانے موڈل تاؤں نے سب کو احلاکہ رکھ دیا ہے کیا صرف کمیشن اور کمیٹیاں بننے سے یہ مسئلہ حل ہوگا اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ وزیرالہ کا جو گوڈ گووننس کا ایمیج تھا اسے جو دھچکہ ملا ہے کیا وہ شفاف تحقیقات سے اب دھو پائیں گے یہ ابھی دیکھنا ہے پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے جنرل اٹائیڈ امجد شیخ اور سینیٹر سید گنی اور بات ہوگی آپریشن ضربے ارض کی باپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید ملکی بہتت کو للکارنے والوں کے خلاف پاک فوج کے آپریشن ضربے ارض کی کارروائیاں جاری ہیں اب تک دو سو بتیس دہشت گرد ہلاک اور ان کے بیچ ٹھکانیں تباہ کیا جا چکے ہیں عالمی سطح پر دہشت خیلانے والے پاک فوج کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں شمالی وزریستان کو اپنا ناقابل تسخیر ہیڈ پورٹر سبجھنے والے دہشت گردوں سے چالیس پیسد حصہ صاف کرائے جا چکا ہے بہتر ہزار قبائلی لبوں پر پاک فوج کی کامیابی کی دعائیں اور آنکھوں میں گھروں کو باپسی کی امید کے لئے جنگزدہ علاقات چھوڑ کر جانا ہے پاک فوج نے ضربے عظمے دہشت گردوں کے خلاف اپنی کارکردگی پر دھو مور کی رٹ لگانے والے امریکہ کو بھی حیران کر دیا ہے امریکہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ پاکستان قبائلی لاغوں کا کنٹرول حاصل کر رہا ہے اور بہت جلد عمل قائم ہو جائے گا ضربے عظمے کامیابی کی وجہ پاک فوج کی تیر باہدف کارروائیاں ہیں پاکستان میں کراچی ائرپورٹ مہران بیس پشاور ائرپورٹ اور بنو جیل سمیت مختلف کارروائیوں میں شامل رہنے والے عظمے دہشت گرد کو انہیں آپریشن میں بڑے جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہا ہے عظمے دہشت گردوں کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کی وجہ سے پاک فوج نے پہلے ان دہشت گردوں کو صاف کرنے کا بیڑا اٹھایا اور عظم کی پہلی ضرب انہیں دہشت گردوں پر لگائی گی یہ وار خاصا کارگرہ جس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں حکومت کے جانب پاک فوج کی مکمل حمایت کی جا رہی ہے نباز حکومت نے کرزائی حکومت سے تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈر مولا فضلالہ کی حوالگی کا مطالبہ بھی کر دیا ہے انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق مولا فضلالہ فانستان کے صوبے کنڑ میں موجود ہے پاک فوج دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہے اور اپنی صلاحیتوں کو عالمی سطح پر منوا چکی ہے انٹیلیجنس کی رپورٹس یہ بھی ہیں کہ ان دہشت گردوں سے منسلک چھوٹے چھوٹے درجنوں گروپ شہروں میں سرگرمے عمل ہیں اب حکومت کا فرض ہے کہ شہروں میں پھیلے ہوئے ان دہشت گردوں کے گروپ کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ ضرب عزب کے اختتام پر شہروں سے بھی ان دہشت گردوں کا صفایہ ہو سکے آپریشن ضرب جس طرح سے جاری ہے اور آپریشن کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تدیقہ جنرل اٹائڈ امجد شویب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعیز غنی بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پہلے امجد شویب صاحب آپ کے جانے بات آؤں ابھی تک جس طرح سے کارروائی کی ہے پاک پہنچنے کس طرح سے دیکھتے ہیں جن لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کارروائی شمالی وزرستان میں اب کی گئی ہے جیسے ہم ضرب عزب کہہ رہے ہیں یہ کافی محنت سے اور کافی عرصہ کے بعد ایک بڑی حکمت عملی کے ساتھ اور بہت اچھی پلاننگ کے ساتھ اس کو اس آپریشن کو شروع کیا گیا ہے اور اس میں فائر پار کا استعمال یعنی شروع میں ہی ائر فورس اور ہیلیکاپٹرز کا استعمال کیا گیا ہے جس سے کہ دشمن کے اسلے کے زخیرے ان کے گول آبارود کے زخیرے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کمانڈر اور جو ان کے سپاہی ہیں ان کو جانی نقصان اور بہت حد تک ان کو ساز و سامان کا سامان اٹھانا پڑا ہے یہ چیز جو ہے یہ کارروائی یا یہ حکمت عملی لازمن ان کی دفاعی صلاحیت کو کمزور کرے گی اور جب ہم زمینی حملہ شروع کریں گے تو اس کے نتائج بڑے بہتر سامنے آئیں گے اچھا ایک یہ تاثر دیا جا رہا ہے امجد شعب صاحب ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جو پرائم تارگٹ ہے وہ ازبک دہشتگرد ہیں نہیں دہشتگردی تو دہشتگردی ہے خواہ ازبک کریں یا پاکستانی طالبان کریں یا کوئی بھی اور کریں میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس دفعہ حدف تمام دہشتگرد ہیں جو بھی کسی قسم کی دہشتگردی میں ملوث ہیں ان سب کو اکراس دا بورڈ ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کسی دہشتگرد کے ساتھ ہونا چاہیے میں یہاں یہ کار چیز عرض کرنا چاہ رہا تھا اور وہ یہ ہے کہ اس کی خصوصیت اس آپریشن کی سواد میں آپریشن ہوا باجوڑ میں ہوا بنیر میں محمد میں اور پھر ارکزی ایجنسی وغیرہ ان تمام آپریشنز کا بہت گھرائی سے جائزہ لیا گیا ان سے جو بھی سبق حاصل کیا جا سکتے تھے وہ سامنے رکھے گئے تاکہ پلاننگ خاص طور پہ بڑی اچھی اور بڑی پول پروف کی جائے اس میں ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سواد آپریشن میں ہمارے جب آپریشن ہوا اور جب ہم نے دہشتگردوں کو وہاں سے مارنا شروع کیا تو بعض لیڈر اور بعض دہشتگرد وہ اس علاقے سے بھاگ کے افغانستان چلے گئے اس دفعہ اس آپریشن میں خاص طور پہ اس چیز کی پلاننگ کی گئی ہے کہ دہشتگردوں کا محاصرہ اس طرح کیا جائے کہ وہ یہاں سے جان بچا کے افغانستان یا شہروں کے شہری علاقوں میں نہ جا سکیں تاکہ شہری علاقوں میں بھی کم سے کم یہی چیز میں نے پوچھنے ہے سعید گنی صاحب سے بھی اور شہری علاقوں جن کا آپ نے ذکر کیا سعید گنی صاحب آپ کے دور میں بھی آپریشن ہوئے تھے دیکھ تو یہ بتائی سیاسی قیادت کا ساتھ ہونا فوج کے کس قدر ضروری ہے اور پھر ابھی شہروں میں ان دہشتگردوں سے نمٹنا کتنا مشکل کام ہے سیاسی قیادت کا ساتھ ہونا بلکہ پوری قوم کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اور آپریشن میں جو فوجی جوان حصہ لے رہے ہیں ہمیں یہ احساس ہے کہ ان کی کوئی ذاتی دشمنیاں ان دہشتگردوں سے نہیں ہیں وہ ان سے اس لیے لڑ رہے ہیں کہ وہ دہشتگرد اس ملک کے بے گناہ لوگوں کو بے گناہ پولیس کے لوگوں کو فوجی سپاییوں کو شہید کر رہے ہیں تو اگر ہم ان کی قربانیوں کو ان کی میندوں کو ریکرگنائز نہیں کریں گے اور ان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے تو ان کے حوصلے یقینی طور پر اتنے بلند نہیں ہوں گے جتنے ہونے چاہیے اور یہ اچھی بات ہے کہ مجھے پاکستان کی قوم میں بلکل بھی تقسیم نظر نہیں آتی ہے کچھ لوگوں نے شروع میں بلکل یہ کوشش کی تھی کہ کسی چیز کو جواز بنا کر اور خاص طور پر جو آئی ڈی پی کے ساتھ پر پرولمز آ رہی ہیں اس کی بنیاد پر آپریشن کو تھوڑا کنٹروورشل بنائیں تو وہ شاید اتنے کامیاب نہیں ہو سکیں آئی ڈی پی کے ایشیوز اپنی جگہ ہیں اور حکومت نے اس پر تیاری نہیں کی لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہے اور جس قسم کی سپورٹ ان کو قوم سے اخلاقی طور پر درکار تھی وہ ان کو مل رہی ہے اچھا امجد صورت صاحب شہروں میں ان دہشتگردوں کے خلاف حکمت عملی کیا ہونی چاہئے خاص کر کراچی ایسا شہر ہے جہاں پر اطلاعات ہیں جہاں پر کہا جاتا ہے کہ جو قلدم تنظیمیں ہیں خاص کر یہی دہشتگرد جو کہ قبائلی علاقوں میں اور دیگر علاقوں میں حکومت کے خلاف کارروائیں کر رہے ہیں ان سے کیسے نفٹا جائے کیا حکمت عملی اپنا ہے حکومت میں اس پہ بھی آپ کو جواب دیتا ہوں اور میں تھوڑا سا ایک وضاحت دینا چاہ رہا ہوں میرے محترم بھائی سعید غنی نے جو بات کی ہے میں یہ ارز کروں کہ اس طفعہ پاک فوج نے جو حکمتیں میں عملی اختیار کی ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آئی ڈی پیز کو بہت اچھے طریقے ہینڈل کیا جائے یہ چیز بلکل ایک درست عمر ہے کہ کسی کا گھر چھوڑنا حجرت کرنا یہ اس کے لیے آسان نہیں ہوتا اور اس میں تکلیف بہت ہوتی ہے لیکن بجائے اس کے کہ سارے لوگ یک دم وہاں سے نکل آئیں پاکستان آرمی نے وہاں پہ کرفیو نافذ کر کے تو ان علاقوں میں نکلو حرکت بند کی اب تھوڑے تھوڑا مختلف علاقوں سے جیسے میر انشاء سے پھر میر علی سے پھر آپ کہہ لیجئے کہ غلام خان کے علاقے سے یہاں سے باری باری کرفیو ہٹایا جاتا ہے تھوڑے بک کے لیے تاکہ ایک خاص مقصود علاقے کے لوگ وہاں سے باہر نکلیں اور رستے میں چیک پوسٹ ہیں جہاں پہ کہ ان کی ایڈنٹیفیکیشن ان کے آئیڈی کارڈز کو نادرہ کے ذریعے ویریفائی کر کے تو کی جاتی ہے اور پھر وہاں سے اگر تو وہ لوگ کسی رشتہ دار کے ہاں جانا چاہیں تو رشتہ دار رشتہ دار کا ٹیلی فون نمبر لے کے اس سے رابطہ کر کے اس سے ویریفیکیشن کی جاتی ہے اور جو لوگ گھروں میں رشتہ داروں کے پاک جانا چاہتے ہیں جب رشتہ داروں کی ویریفیکیشن ہو جائے تو وہاں جاتے ہیں ورنہ پاک پوجھ ان کو مختلف کیمپوں تک مختلف جنگوں تک پہنچ جاتی ہے اور کل سے کل سے ان کے لیے ٹھیک امجل شعب صاحب بہت شکریہ سینیٹر سعید گنی بھی ہمارے ساتھ پوجود تھے یہ جنگ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ دہشتگردوں کے خلاف آپریشن وقت کی ضرورت ہے اب پاکستان کی سالمیت کی جنگ ہے اس جنگ کو ہمیں لڑنا ہے ہر صورت اور پھر جیتنا بھی ہے قوم اپنے ان فوجی جوانوں کے ساتھ کری ہے پروگرام میں وقت ہوگے بریک کا اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے جماعت اسلامی کا رہنمہ فرید پراچہ اور بات ہوگی کہ حکومت کشمیر کے معاملے پر خوابوش کی پروگرام میں بریک کے بعد خوش آمدید کشمیر پاکستان اور بھارت میں طویل عرصے سے حل سلب مسئلہ ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان چار جنگوں کی وجہ بننے کے باوجود جنگ کاتون موجود ہے کشمیر میں موجود آٹھ لاکھ بھارتی پوچ بہشیانہ مظالم کے ذریعے کشمیروں کے دلوں سے پاکستان کی محبت کھرشنے کی کوششوں میں مصروف ہے کھیل کے میدان میں پاکستانی ٹیم کے فتح پر اگر خوشی کا اظہار کریں تو 113 طلبہ کو تعلیمی اداروں سے نکال کر ان کا مستقبل تاریخ کر دیا جاتا ہے بھاتی پوچ کا کوئی ہٹکنڈا کشمیری نوجوانوں کے دلوں سے پاکستان کی محبت ختم نہ کر سکا یہ محبت کشمیری نوجوانوں کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگی تو 20 سال کے دوران پانچ لاکھ نوجوانوں کو ماورہ عدالت قتل کر دیا گیا مگر یہ صفحہ کی ابھی کشمیری نوجوانوں کو خوف زدہ نہ کر سکی کشمیری خواتین نے بھارتی تسلط کے خلاف جد و جہد کی تاریخ رقم کی اس جنگ کی پاداش میں انہیں اغوا کے بعد قتل کیا جاتا رہا تو دشتہ 20 سال کے دوران 30 ہزار خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ بڑی تعداد میں ایسے واقعات بھی ہیں جو کہ ریپورٹ ہی نہیں ہوتے ایسے کیسز نہ تو ریکارڈ کا حصہ بنتے ہیں اور نہ ہی منظر عام پر آتے ہیں بھارتی فوج کے مظالم جب حد سے بڑھتے ہیں تو بے حصی کا شکار عالمی براجرے کے کسی حصے میں کوئی حلچل ہوتی ہے اسی طرح کی حلچل برطانیہ میں ہونے جا رہی ہے جہاں برطانوی ہاؤس آف کومن میں کشمیر میں ہونے والے بھاتی مظالم کے خلاف اور اس پر بحث کی جائے گی مسئلہ کشمیر اور اس پر ہماری سیاسی قیادت کیا کہتی ہے اسی پر بات کرنے کے لئے سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے رہانمہ فریض پراشا فریض پراشا صاحب جو ہماری خاموشی ہے کشمیر کے معاملے کو لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو خاموشی کے ساتھ مجرمانہ کے لفظ لگا لیں یہ مجرمانہ خاموشی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ مسائل میں علجنا نہیں ہے اس کی وجہ ہمارے موجودہ حکمرانوں کا ایک شعوری ان کی ایک سوج بوجھ ہے کہ جس کے اندر وہ کشمیر کو کوئی اہمیت دینے کے لیے صرف تیار نہیں ہے بھارت کے ساتھ دوستی کا ان کا یہ ایک مشن ہے اس کو انہوں نے اپنا مقصد زندگی اس حد تک قرار دے دیا ہے کہ وہ بھارت کو ہر ریایت دینے کے لیے تیار ہیں اور کشمیر اس کا نام لینا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرنا کشمیر کے مسئلے پہ بات کرنا اس کو دو طرف مذاکرات کے اندر رکھنا اس کو ایک جامع مذاکرات میں شامل کرنا کشمیر کے ساتھ دریائی پانیوں کے مسئلے کو شامل کر کے تو بھارت کو کسی عالمی دباؤ کے اندر لانا یہ سرے سے ان کی ترجیحات یہ تو بہت بڑی قیمت ہوگی جو کہ ہم بھارت کے ساتھ تعلقات کے چکائیں گے میرے خال یہ ہے کہ یہی وقت ہے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس تاپک کو چھڑا ہے کہ جب قوم کے سنجیدہ طبقے کو سوچنا چاہیے یہ کوئی پلٹیکل مسئلہ نہیں ہے نہ ہم میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے میاں نواز شریف صاحب سے یا ان کی حکومت سے جو ہمارے سیاسی اختلافات ہیں ان کے اندر کشمیر کو آنا چاہیے بھارت کا دورہ تھا وہ آئینہ دار ہے اس بات کا کہ ان کے ہاں اس کی کتنی اہمیت ہے مثلا وہ بھارت تشریف لے گئے بھارت میں انہوں نے نیرندرہ مودی کی ماں کے ساتھ ملنے کو اس کو تائف دینے بھارت کے فلم انڈسٹری کے افراد سے ملنے کیا تو ان کے ایجنڈے اور لسک کے اندر شامل تھا لیکن کشمیری قیادت جن سے ہمیشہ جا کے ہر کوئی ملتا ہے یعنی ہمارے ہی لوگوں کے اندر اگر وہ کشمیری قیادت سے ملتے تو وہ پھر نیرندر مودی صاحب ناراض ہو جاتے اور جو دورہ اس کا جو مقصد تھا وہ نہ رہتا تو مطلب پھر یہ ہے نا کہ ہمیں یہ سوال کرنے کہ تو حق ہے نا کہ کیا وہ ہمارے وزیر آزم ہیں اگر وہ پاکستان کے وزیر آزم ہے تو پھر تو ہم ان سے یہی توقع کرتے تھے کہ جب انہوں نے بھارت کے وزیر آزم نے پہلی ملاقات کے اندر ایک چار شیٹ ممبئی کے اعتمار سے دی ہے اور کراس بارڈر ٹیررزم کے اعتمار سے دی گیا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کی تردیب کرنی چاہیے تھی بلکہ جو کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں ان کی جو بلوچستان میں مداخلت ہو رہی ہے اور جو پاکستان کے اندر تقریب ساری کے اور دہشتگردی کے واقعات کے اندر بھارت ملوث ہے اس کی پوری ایک فائل ان کے سامنے رکھنی چاہیے تھی دیکھیں کشمیر کے معاملے پر اگر ہماری سیاستی قیادت کو یہ آواز اٹھاتی ہے تو وہ دہشتگردی کا معاملہ لے آتے ہیں بھارت کے جانب سے باتیں کی جاتی ہیں پھر پاکستان پر دہشتگردی کا الزام لگ جائے گا تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ کشمیریوں کی حمایت کرنا دہشتگردی ہے یعنی ہمیں بھی تو یہ سوچنا چاہیے نا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت اجنڈا یہ ہے پھر یہ کہ اقوام متحدہ حق دیتا ہے مسلوم کو اپنی آزادی کی جنگ لڑنے کا تو اس میں دہشتگردی کہاں سے آگئی ہے اگر کشمیری اپنی آواز اٹھا رہے ہیں اگر کشمیری اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اگر وہ کئی کئی میل لمبے جلوس لکالتے ہیں اگر وہ ہڑتالے کرتے ہیں تو یہ تو ان کے رائٹ ہے اور بھارت اگر اس بارے میں ذرہ برابر بھی اس کے ہاں کوئی انسانی حقوق کی پاسداری ہوتی تو وہ انٹرنیشنل میڈیا کا راستہ بن نہ کرتا اب کرے کیا حکومت ایسی صورتحال میں جہاں پر دہشتگردی کا الزام لگنے کا ڈر ہے پھر بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی بات کی جاری ہے کشمیر کے معاملے پر آخر پھر ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے دیکھیں حکمت عملی تیہ ہے یعنی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے پاکستان کی ایک قومی پالیس ہی ہے جس سے کبھی کسی نے انحراب نہیں کیا حتیٰ کہ فوجی حکمرانوں نے بھی نہیں کیا کیا کمام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے ہمیں تمام تر ذرائع اختیار کرنے چاہیے کشمیریوں کی ہر طرح کی مدد جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے ان کی اخلاقی مدد بھی اور ان کی سیاسی مدد بھی اور جو عالمی سطح پر ہے عالمی سطح پر آپ کس طرح سے کشمیر کے حوالے سے ہم دوسرے ممالک اتابون لے سکتے ہیں دیکھیں نا جی جو ہمارے ماضی قریب کے اندر کچھ ہوئے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل ہے ان کے اندر ایک معاملہ تو جو ہے وہ موجود ہے انڈونیشیا اور ایک معاملہ موجود ہے اس میں جنوبی سوڈان کا یعنی ان دونوں جگہ پہ جہاں پر اقوام متحدہ نے اپنا ایک کردار ادا کیا اور ریفرینڈم کروائے گئے تو کیا یہ ایک اس کے نتیجے میں نہیں تھا کہ اس کے لیے ایک عالمی رائے آمہ ہموار کی گئی ہمارے جو ہیں وہ کیا کیا ہمارے سفارت خانوں میں کوئی سیکشن موجود ہے پورے دنیا کے اندر کہیں بھی کشمیر کے بارے میں میں کئی سفارت خانوں میں گیا میں نے کہا جی مجھے کوئی لٹریٹر بھی دی ہے مجھے یہاں کے لوگوں سے ملنا ہے تو کوئی معمولی پمپلٹ بھی کشمیر کے بارے میں موجود نہیں ہے چائنہ میں میں گیا اور میں نے جب ان کے سامنے ایک پورا مسئلہ رکھا ان کی قیادت کے سامنے تو وہ کہہ لیں کہ پہلی مرتبہ یہ ہمیں ایشو اس طرح سمجھ آیا ہے ورنہ آپ کے طرف سے تو ہمیں کبھی نہیں بتایا گیا یہ چیزیں ہیں جن پر ہمیں کوشش کرنیے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں جاگ جانا چاہیے اس سے پہلے کہ کہیں بہت زیادہ دیر نہ ہو جائے کیا دہشت گردی اور دیگر مسائل میں ہم علج کر کشمیریوں کو بھول نہ جائیں اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھارت نے کشمیر میں جو ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے کیا اسے روکنے والا کوئی نہیں یہ وہ سوال ہے جو کہ ہماری قیادت کے لیے ہیں یہ اس ہفتے کا آخری پروگرام ہے ٹاپ سٹوری اب پیر کو ہم آپ کے خدمتے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے میزبان رحمان عزق کو اجازت دیجئے اللہ ہنے کے بعد